اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zainz تو اس ویڈیو میں ہم html کے کچھ basic tags سے start کریں گے جن میں ہم dog type, html, head, title, body اور paragraph tag یہ tag ہم آج کی ویڈیو میں cover کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف سٹارٹ کرنے کے لیے آپ اپنا وینڈو ایکسپلورر یا فائنڈر اس کو اوپن کر لیں ہم ایک پروپر پیٹرن فولو کریں گے جو آپ کو اپنا پروفیشنل لائف میں آپ کی حلپ کرے گا ہم دیکسٹو پر اپنا کام سیف نہیں کیا کریں گے جو بھی آپ کام لکھتے ہیں وہ سیف رہنا چاہیے تو اس کے لیے جو آپ سی جس میں وینڈوز ہوئی ہوئی ہے یا جس میں میک ویس انسٹال ہوا ہے اس ڈرائیو سے ہٹ کے ایک سیپریٹ جو آپ کی ڈیٹا ڈرائیو ہے بہتر یہ ہے کہ میرے پاس صرف یہ پرسنل ایک پارٹیشن آپ کہلیں ڈرائیو کی پارٹیشن اویلیبل ہے اگر آپ ایک سیپریٹ پارٹیشن بنا سکتے ہیں صرف ڈیڈی کے ٹیٹلی ورک کے لیے تو وہ بیسٹ ہو جائے گا اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو صرف جیسے میں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے میں نے ایک کوڈ ور کا فولڈڈ بنایا ہوا ہے اس میں میں اپنے جتنے بھی کوڈنگ پروجیکٹ جو جو میں کرتا ہوں وہ ساری یہاں پہ اویلیبل ہے تو ہم کیونکہ ہٹی ایمل سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو میں ہٹی ایمل پروجیکٹس میں چلا جاؤں گا یہاں پہ میں ایک نیا فولڈڈ بنا لوں گا اویسلی آپ پرسنل کا فولڈڈ بنائیں گے کیونکہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں میں کیونکہ سائنس چینل کا کام کر رہا ہوں اس کے لیے یہ ویڈیو بن رہی ہے تو میں اس کا نام کا فولڈڈ بنائوں گا اس فولڈڈ کے اندر آ جاؤں گا میں اور اب یہاں پہ بیسیکلی یہاں پہ میں کہہ دوں گا کہ ایچٹی ایمل کورس یہاں پہ اسے سٹارٹر کورس کہہ رہے تھے کیونکہ اس میں ہم ابھی صرف ایچٹی ایمل کے ٹیگز دیکھیں گے اگلی کچھ ویڈیوز تک میں صرف آپ کو ایچٹی ایمل کے جو بیسیک موسٹ یوز ٹیگز ہیں ان کے مطلق بتاؤں گا ہم ایک پروپر ویب سائٹ کی لی آؤٹ اوویسلی سٹائل نہیں ہوگا بیچ میں کچھ فنکشنلیٹی کچھ نہیں ہوگی صرف ایچٹی ایمل کے ٹیگز ہوں گے جتنے ٹیگز ہم کور کر سکتے ہوں گے موسٹ یوز جو اگر میں پرسنلی کوئی ویب سائٹ بناوں تو جو ٹیگ میں اس ویب سائٹ کو بنانے میں یوز کروں گا وہ سارے ٹیگ انشاءاللہ ہم کور کریں گے پہلے ہم صرف ایچٹی ایمل کے ساتھ لی آؤٹ بنائیں گے پھر نیکسٹ اس کے بعد جو موڈیول آئے گا اس میں ہم سی ایس ایس کو یوز کرتے ہوئے جو ہم نے بنائے ہوگا اس کو سٹائل کریں گے اوکے میں نے یہ ایچٹی ایمل سٹارٹر کہہ دیا اور اس کو اب میں اوپن کرلوں گا وی ایس کورڈ میں تو وی ایس کورڈ میں اوپن کرنے کے لیے دو سے تین طریقے ہیں ایک طریقہ کریے ہے کہ آپ اس میں اپنا ٹرمینل اوپن کر لیں میں یہاں پہ ٹرمینل اوپن کر کے ڈوٹ لکھوں گا کورڈ یہ اس کی کمانڈ ہے وی ایس کورڈ کی تو یہ دیکھیں یہ اچھا ہو گیا یہ ایرر آ گیا کمانڈ نوٹ فاؤنڈ آپ کے پاس بھی وینڈو میں یہ ایرر آ سکتا ہے تو حل کرنے کا مرہ ہی ساتھ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ وی ایس کورڈ اوپن کریں اور اور وی ایس کورڈ جب اوپن ہو جائے تب آپ یہاں پہ کمانڈ شفٹ پی اور جیسے کہ میں پہلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ میں کیونکہ میک آئس پہ کام کر رہا ہوں تو وینڈوز یوزر کے لیے جب بھی میں کمانڈ کا ورڈ بولوں کمانڈ اور کنٹرول میک آئس میں علیدہ دو بٹن ہیں وینڈوز میں یہ ایک ہی صرف بٹن ہے کنٹرول کا میں کنٹرول کا بھی کہہ دوں پھر بھی مطلب کنٹرول ہی ہے اور اگر کبھی کمانڈ کہہ دوں تو اس کا مطلب بھی کنٹرول ہی ہے کیونکہ میک آئس میں یہ دو بٹن علید ہے وینڈوز میں ایک ہی بٹن ہے کنٹرول کا شفٹ وہ دونوں میں سین ہے اور جو آلٹ کا اوپشن ہے اس کو میک آئس میں آپشنز کا بٹن کہتے ہیں وینڈوز میں اس کو آلٹ کا بٹن کہتے ہیں اچھا تو میں نے یہاں پہ آنے کے لیے کیا کیا میں نے پریس کیا کمانڈ شفٹ پی یہ اس کو بسیکلی کنٹرول پینل کہتے ہیں یا کمانڈ پینل جو بھی آپ اسے کہنا چاہے یہاں پہ آپ کو اس وی ایس کورڈ میں جتنی ایکسٹینشنز اور جو بھی اس میں اویلیبل کمانڈس ہیں وہ ساری آ جائے گی تو میں یہاں پہ کورڈ لکھ کے سرچ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آ رہا ہوگا شیل کمانڈ انسٹول کورڈ کمانڈ پات تو اس کمانڈ پینل پیلٹ کو پھر اوپن کرنے کے لئے کمانڈ پینل کو ایک ٹو میں نے آپ کو طریقہ پتھایا کمانڈ شفٹ پی کمانڈ شفٹ پی دوسرا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ ویو میں آئیں اور یہاں پہ کلک کریں کمانڈ پیلٹ یہ پھر وہی اوپن سیم چیز اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شورٹ کٹ وہی ہے اوکے تو میں پھر کورڈ لکھوں گا اور اس طفعہ میں اس پہ کلک کر دوں گا انسٹال کورڈ کمانڈ اور یہاں پہ آگیا ہے شیل کمانڈ کورڈ سکسیسفلی انسٹال اوکے میں اس کو اوکے کروں گا جب بھی آپ اس طرح کیا کوئی پاتھ میں کوئی چینجز بیسکلی پاتھ کیا چیز ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کے ریلیونٹی ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا تو اس کو دیکھ کے آپ پاتھ کو پروپرلی سمجھ سکیں گے کہ وینڈوز میں اور میک ویس میں پاتھ کا جو ویریبل ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے ابھی صرف ایک ویککلی اووڈویو دینے کے لیے یہ پاتھ کا ویریبل بسکلی یہ ایگزیگیوٹیبل فائلز یا بین فائلز تک گیا ہوتا ہے جن کی وجہ سے ہمیں جو یہ کمانڈز ہوتی ہیں کہ ایم پی ایم کی کمانڈ پاتھ میں اویلیبل ہوتی ہے جو کہ جب بھی ترمینل اوپن ہوتا ہے تو وہ سارے لوڈ ہو جاتے ہیں یہ ایک اس کا quick overview تھا باقی اس کی ڈیٹیل ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک پل جائے گا تو آپ پلیس اس کو دیکھیں پروپل ہی اس کو سمجھ لیجے گا اگر آپ آرہی پاتھ کے کنسپٹ کو نہیں سمجھتے کہ ترمینل میں میک اس میں اور وینڈوز میں پاتھ کا کنسپٹ کس طرح کام کرتا ہے تو اس کو مجھے اب نیو سٹارٹ کرنا پڑے گا وینڈوز میں آپ کو ترمینل کو بیسکلی بند کر کے اپنے کمانڈ پرومٹ کو دبارہ اوپن کرنا پڑے گا میرے پاس میک ویس میں ایک ایزی وی ہے میں کمانڈ تی دباؤں گا تو یہ ایک نیا اس کا ٹیب اوپن کر دے گا اس کو میں کلوز کر دوں گا کمانڈ ڈبلیو سے اور اب اگر میں یہاں پہ اس کو کلوز کر دیتا ہوں ایک دفعہ اور یہاں پہ کوڈ ڈوٹ ڈوٹ کے مطلب ہوتا ہے کہ جو کرنٹ ڈریکٹری ہے اس کو اوپن کرنا ہے اس ڈریکٹری تک آ جاتا ہے یہ اس کا بات ہوتا ہے انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طفعہ اس نے مجھے وہ ایرر نہیں دیا کہ یہ کمانڈ مجھے نہیں پتا اور یہ جب بھی الیٹ آپ کے پاس آئے تو اس کو آپ نے ترسٹ دیس کر دینا ہے یہ بسکلی بس اس میں ایک نئی چیز آیا اوکے تو اب ایک طریقہ کر یہ تھا اس فولڈر کو اوپن کرنے کا دوسرا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ ڈریکٹلی vs code کو اوپن کر لیں اور یہاں پہ فائل کے آئیکن پہ کلک کر کے اوپن فولڈر اس پہ کلک کریں اور پھر جہاں پہ آپ کا فولڈر پڑا ہویا ہے وہاں تک آ جائیں جہاں پہ بھی جس لوکیشن میں آپ کا فولڈر پڑا ہویا ہے اس لوکیشن تک آ کے فولڈر کو سلیکٹ کرنے اور اوپن کر دینا یہ دوسرا طریقہ تھا فولڈر کو اوپن کرنے کا آپ کا فولڈر اوپن ہو گیا جس فولڈر میں آپ نے code لکھنا ہے سٹارٹ کرنے کے لئے اب آپ کو یہاں پہ ایک نئی فائل بنانے پڑے گی فائل بنانے کے بھی اب دو طریقے ہیں دو سے تین طریقے ایک یہاں پہ فائل پہ کلک کریں اور نیو فائل اس پہ کلک کریں گے جو بھی فائل کا نام دینا ہے جب بھی ہمیں ھٹی ایمل اور جاوہ اسکٹ میلی ان دونوں میں جب بھی ہمیں سٹارٹنگ فائل ڈیفولٹ فائل بنانے لگتے ہیں تو اس کا نام ہم انڈیکس رکھتے ہیں اور بعد میں پھر ڈوٹ ایشٹی ایمل فور ڈی ایمل کے لئے اور ڈوٹ جی ایس جاوہ اسکٹ کے لئے سٹارٹنگ فائل کا نام ہم سٹائل رکھ لیتے ہیں سٹائلز ڈوٹ سٹس اوکی تو میں اس کا نام رکھ دوں گا جیسے کہ میں نے بھی کہا اینڈیکس ڈیفولٹ کیونکہ سٹارٹنگ فائل ہے اس کے علاوہ یہ ریپریزنٹ کرے گی ہوم پیج کو سٹارٹنگ پوائنٹ کو ٹھیک ہے آپ کی ایپ کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کے علاوہ جو بھی پیجز بنیں گے اباؤٹ کا پیج بنے گا تو اس کی اباؤٹ اس یا اباؤٹ ڈوٹ ایشٹی ایمل کونٹیکٹ ڈوٹ ایشٹی ایمل اس طرح اس کو میں ہوم ڈوٹ ایشٹی ایمل بھی لکھ سکتا ہوں یہ صرف فائل کا نام ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کہہ لیں کہ صرف اور صرف ایک کہہ لیں تریڈیشن ہے یا کنونشن ہے کہ سٹارٹنگ جو فائل ہوتی ہے اس کو ہم انڈیکس ڈوٹ کہہ کے اس کی فائل کی ایک سٹینشن لکھ لیتے ہیں ایشٹی ایمل اور جاوازکٹ کی فائل لکھ لیتے ہیں اوکے نام فائل اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کوئی بھی نام دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کریں ڈوٹ ڈوٹ لگانے کے بعد اب فائل کی ایک سٹینشن لکھنی ہوتی ہے کیونکہ ہم ایشٹی ایمل سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو ایشٹی ایم ایل یہ لکھ کے میں اینٹر پریس کروں گا تو یہ مجھ سے لوکیشن پوچھے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا فولڈر ہے بیسکلی آپ نے اپنے فولڈر تک آنا ہوتا ہے جس فولڈر میں آپ نے اس کو سیف کرنا ہے تو میں اس کا ذرا اس کا پیٹرن چینج کرتا ہوں یہاں سے میں شروع سے ہی آ جاتا ہوں جہاں پھر بیسکلی میرا کورڈ پڑا ہوا ہے یہاں سے کورڈ ورک اور پلیز میں آپ سے کو بھی سٹرونگلی ریکومنڈ کروں گا یہاں تو آپ اپنی ورک کی ڈیریکٹری علیدہ بنا لیں یہاں پھر ایک ہی اگر آپ کے پاس مین کے پارٹیشن ہے جو علیدہ ڈرائیو ہے سی ڈرائیو میں اپنا کام سیف نہ کریں اسے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا لوس ہو جائے گا تو پلیز اپنا کورڈنگ کا کام سی ڈرائیو میں سیف نہیں کرنا ڈیکسٹو پہ سیف نہیں کرنا علیدہ جو یہاں تو ایک ورک کی ڈرائیو بنا لیں اگر وہ نہیں کر سکتے تو جو آپ کی علیدہ پرسنل جو سیپریٹ ڈرائیو ہے سی ڈی او سوری ڈی ای ایف کچھ بھی اس میں ایک ورک کا فولڈر بنا لیں کورڈ ورک کہہ لیں جو بھی آپ نے کہنا ہے اس میں ایچ ٹی ایمل پرجیکس پرجیکس کا فولڈر بنا لیں اور اس میں اب آپ پرسنل کیونکہ آپ خود سیکھ رہے ہیں تو اس میں پرسنل اگر آپ آفیس کا کام کر رہے ہوں گے تو آفیس اور میں کیونکہ زیانس چینل کا کر رہا ہوں تو میں نے اس کا نام لکھ دیا اس کو اوپن کروں گا اور پھر آپ ایک فولڈر بنا لیں اسی کا ایچ ٹی ایمل سٹارٹر کورس کیونکہ اس میں ہم بیسک جو ٹیگز ہیں انشاءاللہ سارے وہ کور کریں گے اس کو اوپن کروں گا میں اس لوکیشن تک آ گیا جہاں پہ میں نے سیو کرنا تھا اور کریئٹ فائل پہ میں کلک کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہی لوکیشن یہ فولڈر سیلیک کیا تھا اس فولڈر میں ایک نئی فائل کریئٹ ہوئی ہے اور وہ فائل یہاں پہ اوپن ہو گئی ہے یہ ایک طریقہ تھا فائل کریئٹ کرنے کا یہ تھوڑا سا لنکھ تھی تھا کیونکہ مجھے فولڈر سیلیک کرنا اور میں کیونکہ شروع سے گیا ہوں فولڈر پہ جب میں نے کریئٹ یہاں پہ فائل کرنے کی کوشش کی تھی تو اس نے مجھے آٹومیٹکلی یہ فولڈر سیلیکٹڈ دیا تھا لیکن میں کیونکہ شروع سے گیا تو وہ تھوڑا سا لنبا طریقہ ہو گیا ایک طریقہ اس سے جو بہتر اور عسام ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کریں یہ سائیڈ بار آپ کی بیسکلی وی ایس کوڈ کی سائیڈ بار ہے یہ آپ کا وی ایس کونٹینٹ یا کوڈ ایڈیٹر ہے اور یہ آپ کہہ لیں کہ اپشن بار ہے یا ٹولز بار جو بھی آپ اس کو کہنا چاہے اس میں سب سے پہلا جو اپشن ہے وہ ایکسپلوڈر کا ہے دوسرا اپشن جو ہے وہ سرچ کا ہے اور اس کے بعد جو باقی اپشنز ہیں وہ ہم بعد میں ان پہ ڈسکس کریں گے ابھی یہ ہم نے فائل بنائی ایک جو آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ یہ ایکسپلوڈر کی جو سائیڈ بار ہے اس میں یہ آئیکن ہے ایک فائل کا پلس آئیکن کے ساتھ اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ڈریکٹلی اس فولڈر میں اس نے ایک مجھے کہہ دیا یہ اب مجھ سے فائل کا نام پوچھ رہا ہے تو میں اس کو about ڈوٹ ڈوٹ ڈی ایمیل یہ اینٹر کروں گا تو یہاں پہ یہ کریکٹ ہو جائے گا اوکے موف کرنے سے پہلے ہم ایک سے دو ایکسٹینشن انسٹول کریں گے ابھی کے لیے صرف ایک ایکسٹینشن آپ یہاں پہ کلک کریں ایکسٹینشن پہ یہ جو لاسٹ ٹیپ ہے یہ ایکسٹینشن کا ہے اور یہاں سرچ بار میں سرچ کریں وی ایس کوڈ وی ایس کوڈ آپ لکھیں گے تو اسے لکھے انٹر کریں یہ فرسٹ ایکسٹینشن ہے وی ایس کوڈ آئیکنز یہ بیسیکلی ہم انسٹول کریں گے اس سے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جب ابھی یہ انسٹول ہی ہوئی تو یہ فائل کا آئیکن چیک کریں حمل کی جو فائل کا آئیکن ہے وہ لیس تین سیمبل اور گریٹر دین سیمبل یہ اس کا آئیکن ہے جیسے ہی یہ ایکسٹینشن انسٹول ہو جائے گی اس کا ہم ریٹ کریں گے جیسے ہی یہ انسٹول ہو جائے گی تو پھر یہاں پہ مجھے ایک موڈل الرٹ آئے گا جو مجھے پوچھے گا کہ جو فائل کا آئیکن ہے اس کے لیے کون سی ایکسٹینشن یا کون سا ٹول استعمال کرنا ہے میں یہ جو نیولی جو ہم نے ابھی ابھی انسٹول کی ایکسٹینشن اس کو سیلیکٹ کر لوں گا تو اس کے بعد جو فائل کے آئیکن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے بائی ڈیفولٹ ہی اس کو چینج کر دیا ہے پھر بھی میں اس کو یہاں پر کلک کر دوں گا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئیکن ہے وہ میرے اپینین میں کافی بہتر ہو گیا ایکسٹی ایمل کا جو لوگو ہے جو آئیکن ھٹی ایمل لینگویج کا ہے وہ اس فائل کا ہو گیا جس سے کہ پہچاندنا کافی آسان ہو جاتا ہے تو ابھی کے لیے سے ہم یہی ایکسٹینشن کریں گے نیکس کنٹینی اور اس فائل کو اب میں ابھی کے لیے ڈلیٹ کرنے کا طریقہ کا آپ اس پر رائٹ کلک کریں اور ڈلیٹ اس پر کلک کر دیں موف تو ٹریش اگر آپ نہیں چاہتے کہ یہ ہر دفعہ آپ سے پوچھے تو آپ اس کو ڈانٹ شو بھی اگرے اور موف تو ٹریش کریں اوکے اب انڈیکس ڈوٹ ایشٹی ایمل کو ہم اوپن کر لیں گے اور یہاں سے اپنے پہلے جو ٹیگ ہے اس سے سٹارٹ کریں گے ٹیگ کو ایشٹی ایمل میں ایلیمنٹس ایشٹی ایمل میں میں آپ سے دو سے تین ٹرمز یوز کروں گا ایک ایک ایلیمنٹ اور ٹیگ ٹیگ اور بھی جو موفنگ پورورڈ ابھی کے لیے جو دو ٹرمز میں بار بار یوز کروں گا ایک ہوگا کہ یہ ایک ایلیمنٹ ہے اور ایک یہ ٹیگ ہے تو ایلیمنٹ تین چیزوں میں میں لے کنسسٹ کرتا ہے ایشٹی ایمل میں کیا ٹیگ جو سٹارٹنگ ٹیگ ہے اوکے اور ایک چیز ہم کنٹینیو کرنے سے پہلے اس آٹو کمپلیشن کو ڈسیبل کر دیتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیسیکلی کیا ہوا کیا ہے کہ میں نے صرف اور صرف سٹارٹنگ یا آپ کہلیں کہ لیسٹن کا سیمبل اور پھر ٹیگ کا نام جو ایشٹی ایمل کے ٹیگ کا نام تھا اور اس کے بعد گریٹرڈن سیمبل ڈالی ہے تو یہ جو اتنا سا بات ہے اس سائیڈ بار کو کلوز کرنے کے لیے آپ اس پہ کلک کریں وہ سائیڈ بار کلوز ہو جائے گی اور اس کو میں تھوڑا سا سائیس میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے دیکھنے میں آسانی میں اوکے تو یہ جو حصہ ہے یہ سٹارٹنگ ٹیگ کہلاتا ہے اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے سٹارٹنگ ٹیگ یہ حصہ سٹارٹنگ ٹیگ ہوتا ہے اس کے بعد سٹارٹنگ ٹیگ سے لے کے یہ جو حصہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نام اور اس کا نام سیم ہے اور یہ سیم ہونا چاہیے مطلب جو ٹیگ آپ نے سٹارٹ کیا ہے اس ٹیگ کو آپ نے ختم بھی کرنا ہے تو یہ سٹارٹنگ ٹیگ ہوا تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈنگ ٹیگ کہ جو ختم کر رہا ہے جو ٹیگ ہم نے سٹارٹ کیا تھا شروع کیا تھا اس کو ختم کر رہا ہے سٹارٹنگ ٹیگ کیسے لکھتے ہیں لیس تین سیمبل ٹیگ کا نام اور گریٹر دین سیمبل ٹیگ سٹارٹ ہو گیا اس ٹیگ کو انڈ کیسے کرتے ہیں لیس تین سیمبل یہ فارورڈ سلیش اور اسی ٹیگ کا نام جو سٹارٹ کیا تھا اور گریٹر دین سیمبل تو یہ یہ ٹیگ کلوز ہو جائے گا اور یہ ایک ٹیگ ہو گیا اور سٹارٹنگ ٹیگ اور انڈنگ ٹیگ کے درمیان جو ہم لکھتے ہیں وہ اس ٹیگ کا کونٹینٹ کہلاتا ہے جو اس ٹیگ کے اندر جو ہم جو بھی مطلب کچھ بھی اس کے اندر اور ٹیگ بھی آ سکتا ہے اس کے اندر کچھ بھی آ سکتا ہے تو لیکن یہ جو اس کے اندر آئے گا جو بھی ہم اس کے اندر ٹائپ کریں گے یا لکھیں گے تو یہ جو اس کے اندر چیز آ رہی ہے یہ سارا اس ٹیگ کا جو پیرنٹ ٹیگ ہے یا جو ریپنگ ٹیگ ہے اس کا کونٹینٹ ہے اوکے یہ سارا اس کا کونٹینٹ ہے ان تین چیزوں کو ملا کے سٹارٹنگ ٹیگ کو کونٹینٹ کو اور انڈنگ ٹیگ کو ملا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایچ ٹی ایمل ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے تو دو ٹرم ہم نے ابھی تک سیکھی ایک ٹیگ ٹیگ کیا ہوتا ہے اور ایک ایچ ٹی ایمل ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے اوکے چلے اب سارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایچ ٹی ایمل بیسکلی میں کچھ کومنٹس ایٹ کرلوں گا یہاں پہ ایچ ٹی ایمل میں یہ جو حصہ ہے نا اس پہ بیسکلی ان فیوچر ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی آئے گی ابھی کے لیے آپ صرف اس کو ذرا آسان طریقے کے لیے تاکہ ہم ویڈیو پہ کنٹینیو کر سکیں یہ سمجھیں کومنٹ بیسکلی وہ چیز ہے جو ہمیں ریزلٹ میں نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس پہ انشاءاللہ فیچر میں میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا لوں گا ابھی کے لیے صرف یہاں پہ میں اس کو ایڈ کر کے لکھ دوں گا جو ٹیگز ہم کور کریں گے ہم ڈاک ٹائپ کا ٹیگ کور کریں گے ایچ ٹی ایمل کا ٹیگ کور کریں گے ہیڈ ٹیگ کور کریں گے ٹائٹل ٹیگ کور کریں گے باڈی ٹیگ پیرا گراف ٹیگ یہ ٹوٹل ہم چھے ٹیگز اس ویڈیو میں انشاءاللہ کور کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سب سے پہلے ٹیگ سے ڈاک ٹائپ کا جو ٹیگ ہے وہ آپ کی ایچ ٹی ایمل کی جو فائل ہے اس میں سب سے پہلا ٹیگ ڈاک ٹائپ کا ہونا چاہیے یہ براوزر کو بتاتا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ کس ٹائپ کی ہے اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لیس ٹین سیمبل ڈالیں اور بس ایک منٹ میں یہ آٹو کمپلیشن ابھی کلی کینسل کر رہا ہوں سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ بسکلی ٹائپ کریں گے ایچ ٹی ایم ایل بسکلی جس لینگویج میں ہم کام کر رہے ہیں اور یہاں سے میں کچھ سیٹنگز ابھی کے لیے ڈیسیبل کر دوں گا آپ بھی سٹارٹنگ میں پلیز اس سیٹنگز کو ڈیسیبل کر دیجئے گا موونگ فارورڈ جب ہمیں تھوڑی بہت ایش ٹی ایمل جب آ جائے گی پروپلی ہمیں بسکلی ہم بسک ٹیکس کو سیکھ جائیں گے اور بھی تو میں آپ کو ٹیکس کر دوں گا آپ ان ٹیکس کو جو ہم یہاں پہ سیٹنگز کو ڈیسیبل کر رہے ہیں ہم انہیں واپس انیبل کر دیں گے تو ابھی میں اس سیٹنگز کو ایک طرح ڈیسیبل کروں گا پوٹو کلوزنگ ٹیکس اس کا کیا مطلب ہے کہ جب میں یہاں پہ ایک ٹیک لکھتا ہوں اور اس کی less than greater than sign اس کو سٹارٹنگ ٹیک کو کلوز کرنے لگتا ہوں یا کمپلیٹ کرنے لگتا ہوں تو یہ اوٹومیٹکلی اس کا کلوزنگ ٹیک بھی ایٹ کر دیتا ہے تو کیونکہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم اس اوپشن کو ڈیسیبل کر دیں گے دیکھیں گے کہ کیا یہ صحیح طرح ایپلیمنٹ ہو گیا ہے سٹارٹنگ ٹیک اسے لکھا اب یہ کلوزنگ ٹیک ایٹ نہیں کر رہا لیکن ابھی جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ میں یہاں پہ پی لکھتا ہوں تو یہ جتنے ٹیکس پی سے ہوتے ہیں وہ سارے کہ مجھے سجیشن دے رہا ہے تو یہ چیز بھی مجھے نہیں چاہیے تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں ابھی تو اسی سیٹنگ سٹیب میں ہی ھٹی ایمل کی سرچ میں ہی یہاں پہ ہے ھٹی ایمل ہورڈ ڈاکومنٹیشن یہ بیسیکلی میل لی ہے کہ جب ہم اس پہ ہورڈ کریں گے تو یہ ڈاکومنٹیشن دے رہا ہے اور یہ موزیلا ڈویل پر بیسیکلی یہ کافی اچھی ایک ویب سائٹ ہے یہاں پہ لیکن یہ پوری ڈاکس بیس ہے آپ کو ہر ایک چیز ریڈ کرنے پڑتی ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ اس پہ آلموسٹ ہر ایک چیز کی ڈاکومنٹیشن آپ کو مل جائے گی اسی لیے ذرا تھوڑی زیادہ مشکل بھی ہے کیونکہ بہت زیادہ کونٹنٹ ہے ماں پر اچھا ابھی کے لیے میں اس کی ڈاکومنٹیشن کو آف کر دوں گا اور ریفرنس جو لنک آ رہا تھا اس کو آف کر دوں گا تو ابھی دیکھتے ہیں کیا کہ آف ہو گیا ہے اس پہ ہور کرتا ہوں تو وہ چیز مجھے نہیں آ رہی لیکن میں پی ٹائپ کروں گا تو ابھی مجھے سیجیشن آ رہی ہے تو اس کے لیے میں یہ سیجیسٹ ایچ ٹی ایمل فائف کو بھی کلوز کر دوں گا اب اگر میں یہاں پہ پی ٹائپ کرتا ہوں تو مجھے نہ سیجیشن آ رہی ہے اور نہ ہی اس کو آٹو کمپلیٹ کر دا تو ابھی کے لیے ٹھیک ہے نیکس اگر کوئی اور بھی آٹو کمپلیٹ کا ایشو بیسکلی ہمیں آئے گا ایشو نہیں یہ اس کا فیچر ہے لیکن کیونکہ ابھی ہم سٹارٹ سے سیکھ رہے ہیں تو یہ چیز ابھی کے لیے نہیں چاہیے انشاءاللہ فیچر میں استعمال کریں گے جب ہمیں اپنے کام کو سپیڈ اپ کرنا ہوگا اوکے تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈوک ٹائپ ٹائگ سے اس کو میں ریموف کر دوں گا تو ہم بات کر دے تھے ڈوک ٹائپ ٹائگ پہ یہ ٹائگ ڈاکومنٹ کو براوزر کو بتاتا ہے کہ یہ جو فائل یہ لوڈ کرنے لگا ہے براوزر یہ کس ٹائپ کی ہے یہ آپ کی ایچ ٹائپ ٹائپ میں پہلا ٹائگ ڈاک ٹائپ کا ہونا چاہیے لکھنے کا طریقہ کیا ہے لیس ٹین سیمبل اور اس سے بس اس کو ذرا اگ نور پلیس کرتے ہیں بسیقلی اس سجیشن سے ڈیسیبل نہیں ہوتا اوکے اس کے بعد شفٹ دبا کے ون یہ ایکسپلینیشن کا سائن اس کے بعد کیپیٹل میں ڈی او سی ٹی وائی پی ای ڈاک ٹائپ سپیس دے کے یہ کونسی ڈاکومنٹ ہے یہ ایچ ٹی ایمل کی ڈاکومنٹ ہے اور اس ٹائگ کو کلوز کر دینا ہے ٹیک ہے اس طرح کا جو ٹائگ یہ بسیقلی یہ ٹائگ سٹارٹ تو ہو گا ہے لیکن یہ اس ٹائگ کا کوئی اینڈنگ ٹائگ نہیں ہے اوکے یہ ٹائگ ہم نے شروع کیا ہے لکھا ہے یہ سٹارٹنگ ٹائگ ایک جس اگر ہے لیکن اس کا کوئی اینڈنگ ٹائگ نہیں ہے تو اس طرح کے ٹائگ کو ہم کہتے ہیں سیلف کلوزنگ ٹائگ مینلی بسیکلی یہ اس کی کٹیگری میں فال کرتا بھی ہے نہیں بھی کرتا ان چیز پہ ہم فیوچر میں بات کریں گے جب ایک پروپر سیلف کلوزنگ ٹائگ ہمارے پاس آئے گا جو اور پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کس طرح اس میں فال کرتا ہے اور کس طرح نہیں کرتا ہے مین اس کا یہ ہے کہ اس کا کوئی اینڈنگ ٹائگ نہیں ہے یہ صرف آپ نے ڈاکومنٹ کے شروع میں لگا دینا ہوتا ہے یہ بلاوزر کو بتاتا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ لوڈ ہو رہی ہے یہ ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ ٹیک ہے تو یہ ٹائگ ہمارا کور ہو گیا نیکس ٹائگ ہے ڈاکومنٹ اب جتنا بھی آپ کا کونٹنٹ ہوگا جو بھی آپ نے ڈاکومنٹ کا کورڈ لکھنا ہے وہ سارا کورڈ آپ نے سب سے پہلے جو ڈاک ٹائپ کے بات جو ٹائگ آئے گا وہ ڈاکومنٹ ٹائگ آئے گا ٹیک ہے اس کو لکھیں گے اور انٹر کر کے میں نیچے لین پہ آ گیا ایک اور انٹر کر کے اور نیچے آ جاؤں گا اور اس ٹائگ کو پلوز کرلوں گا جب بھی آپ پلیز کوئی بھی ٹائگ سٹارٹ کریں اس میں کچھ بھی کام کرنے سے پہلے اس ٹائگ کو پہلے اینڈ کرنے نہیں تو آپ یہ چیز بھول جائیں گے اور یہ مسئلے آئیں گے یہ بسیکلی کمنٹ سیکشن میں یہ چیز پوچھی جائے گے کہ میں نے سٹیکچر لکھا ہے اور وہ صحیح نہیں آیا اس کا کافی دفعہ دیزن یہ ہوگا کہ کوئی ٹائگ شروع کیا ہوگا کوئی بھی ڈیو کا ٹائگ یا کوئی ایک ٹائگ شروع کیا ہوگا لیکن اس کو اینڈ کرنا نہ بھول گئے ہوگے تو پلیز اس چیز سے بچنے کے لیے جب بھی ایک ٹائگ سٹارٹ کریں سب سے پہلے اس کو کلوس کر دیں پھر اس کے اندر جو ابھی آپ نے لکھنا ہے اس سے سٹارٹ کریں تو یہ کہنے کہ آپ کا ڈیو کی ڈاکومنٹ جتنی بھی آپ نے اب باقی جتنے بھی ٹائگ آئیں گے وہ اس کے اندر آئیں گے ڈیو سے سٹارٹ ہوگے ڈیو کی ٹائگ بیسیکلی جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے یہ ڈاکومنٹ کا جو مائنڈ ہے نا اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے بیسیکلی اس سے کوئی چیز ویشولی نظر نہیں آئے گی مطلب ایکچول سکرین پہ نظر نہیں آئے گی لیکن جو ہم سٹائل امپورٹ کریں گے کوئی جاوا سکر امپورٹ کریں گے یا ڈاکومنٹ کا جو ٹائٹل ہوگا جو اس طرح کی جو چیزیں ہم فیچر میں پڑیں گے وہ ساری چیزیں ہیڈ میں جائیں گی ٹھیک ہے تو ہیڈ سے آپ کہہ لو کہ آپ اس کی سٹائلنگ کو ڈیفائن کر دیو کہ اچھا اس ڈاکومنٹ کو سٹائل کی سٹرہ کا دے رہا ہے اس ڈاکومنٹ کو فنکشنیلٹی کی سٹرہ کی جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ساری ہیڈ سیکشن میں آتی ہے تو سٹائلنگ کا ٹیک سٹارٹ اور ختم کیا اب ہم ہیڈ کا ٹیک سٹارٹ کریں گے اور ہیڈ کے ٹیک کو انڈ کر لیں گے ہیڈ کے ٹیک کو انڈ کر لیں گے اس کا طریقہ کا لیس تین سیمبل اور یہ جو سجشن آ رہی ہے اس کو بھی میں ڈیسیبل کر دوں گا اس کو ڈیسیبل کرنے کے لیے آپ سیٹنگ سیا آئیکن پر کلک کریں اور سیٹنگ پر کلک کریں یہاں پہ اس کا ہے سجسٹ آن ٹریگر یہ سجسٹ آن ٹریگر کریکٹرز بسیکلی کہ جب ہم ٹائپ کر دیں ہوں اسی ساتھ ساتھ سجشن شو گیا یہ ان فیوچر ہم اس کو انیبل کر لیں گے ابھی کے لیے میں اس کو ڈیسیبل کرنا ہوں اوکی اب اگر میں اس کو کلوز کر کے یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں تو آپ کے سامنے وہ سجشن ڈیسیبل ہو گئی یہ بسیکلی بہتا رہا تاکہ ہم پروپرلی کنٹینیو کر سکے اوکی ہیٹ کا ٹائگ ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہیٹ کے ٹائگ کو ہم انڈ کر دیں گے اوکی اور اس کو یہاں پہ کلوز کر دیں گے ابھی کے لیے اگر میں اس ڈاکومنٹ کو سیو کرتا ہوں جیسے کہ لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا جب تک سیو نہیں ہوگی وہ سرکل فیلٹ آئیکن آتا ہے اس پہ کلک کروں گا اور اس پہ رائٹ کلک کر کے اس کا میں کوپی پاتھ ریلیٹیو پاتھ تھی کوپی پاتھ اس پہ کروں گا اور کروم گراؤزر میں آکے پاتھ کو پیسٹ کر کے انٹر کروں گا تو یہ فائل لوڈ ہو جائے گی ایک طریقہ کا یہ ہے دوسرا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ ڈیریکٹلی اس فولڈر میں آئیں جہاں پہ ہے اس فائل کی جو ایچ ٹی ایمل کی فائل ہے اس کی ڈیفولٹ جو اپننگ ایپ ہے اس کو گوگل کروم سیٹ کریں اور پھر اس کو ڈبل کلک کر کے گوگل کروم میں اوپن کر لیں تو یہ دو طریقے ہیں جن سے آپ ایچ ٹی ایمل کی فائل کو براؤزر میں اوپن کر سکتے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا کیونکہ ہم نے ابھی تک جیسے میں نے آپ کو کہا تھا اس کو میں کلوز کر دوں گا کہ یہ صرف اور صرف بتاتا ہے کہ ڈوکومنٹ کس ٹائپ کی ہے یہ ایچ ٹی ایمل کا ٹی ایگ اس میں ہم نے ساری ایچ ٹی ایمل لکھنی ہوتی ہے اور یہ ہیڈ کا ٹی ایگ اس حصے میں کچھ نہیں دکھاتا یہ صرف اور صرف براؤزر کو بتاتا ہے مطلب اس ڈوکومنٹ کی سٹائلنگ ڈیفائن کرتا ہے سی ایس ایس ہم نے لگانی ہوں تو وہ ہیڈ میں آتی ہے جاواز کے وہ ہیڈ میں آتی ہے اور بھی جو میٹا ٹی ایگ ساری چیزیں وہ ہیڈ میں آتی ہے اوکی تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ اگر اس ٹی ایپ کے اوپر دیکھیں تو یہ اس کا ٹائٹل ہے ڈوکومنٹ کا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹائٹل کیا ہے جو میں نے فائل کا نام رکھا تھا وہی اس کا ٹائٹل یہ لنک بریک ہو جائے گا اور صرف ان کیس آپ جاننا جاتے ہو کہ میں یہ آسانی سے ونڈوز کو کیسے چینج کر رہا ہوں تو اس کا طریقہ کار ہے ونڈوز پہ آلٹ پلس ٹی ب آلٹ کو دبا کے رکھیں ٹی ب کو جب آپ دبائیں گے تو آپ کے سامنے وہ ونڈوز میں جتنی جو ایکٹیو ونڈوز ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کسی پہ کلک بھی کر سکتے ہیں اس کو اوپن کرنے کے لئے یا پھر آپ آلٹ دبا کے ٹی ب دباتے جائیں گے آلٹ دبا کے رکھنا ہے ٹی ب دباتے جائیں گے تو یہ آگے ونڈوز پہ جس ونڈوز پہ جا کے اوپن کرنا ہو اس کو چھوڑیں گے وہ اوپن ہو جائے گی جو میک او ایس میں آلٹ کی جگہ یہ کمانٹ کا بٹن ہے کمانٹ کا بٹن دبا کے رکھنا ہے اور ٹی ب کا ٹی ب کا بٹن سیم ہی ہے اس کو کریں گے تو یہ بسکلی یہ شو ہو جائے گا کمانٹ کا بٹن دبا کے رکھا ٹی ب دباتا جاؤں گا جس کو میں نے اوپن کرنا ہے اس پہ جا کے کمانٹ کا بٹن چھوڑوں گا تو یہ اس کو اوپن کر دے گا یہاں پھر میں ڈریکٹلی کلک بھی کر سکتا ہوں اوکی تو یہ بسکلی اب میں اگر اس پہ ریفریش کروں گا تو یہ آپ کو کہنا ہے کہ فائل نہیں فونڈ ہو لی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے یہاں پہ اس کو ری نیم کر دیا تو میں وافظ آوں گا باقی سارا پات مجھے پتا ہے کہ سیم ہے میں وہاں سے نیا پات پھر کوپی بھی کر سکتا ہوں لیکن کیونکہ پات سارا سیم ہے تو میں یہاں پہ صرف اور صرف 2 ایڈ کر دوں گا جو میں نے چینج کیا ہے تو آپ کے سامنے یہ فائل لوڈ ہو گئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ چینج ہو کے انڈیکس ٹو ہو گیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو فائل کا نام ہو وہ ٹائٹل نہ ہو بلکہ آپ خود اس کو کنٹرول کر سکے تو اس کے لیے جو ٹیگ ہے ایچ ٹی امل میں وہ ٹائٹل کا ٹیگ ہے جو کہ ہیڈ سیکشن میں آتا ہے تو ہم اسے کنٹینیو کریں گے میں اس کو پھر کلوز کر دوں گا کلوز کرنے سے پہلے میں اس کو رینیم کر کے انڈیکس پہ لے جاؤں گا رینیم کرنے کے لئے آپ اس پہ رائٹ کلک کریں اور رینیم ایک طریقہ کا یہ ہے یہ وینڈوز میک دونوں میں چلے گا میک میں جو اسام طریقہ کا ہے آپ فائل کو سیلیکٹ کریں اور انٹر پریس کریں جب آپ انٹر پریس کریں گے تو یہ اس کو رینیم کرنے کا آپشن دے دے گا میں سب یہ ٹو ہٹا دوں گا اور پھر انٹر پریس کروں گا تو وہ فائل کا نام سیٹ ہو جائے گا یہاں پہ آکے پھر ریفریش کروں گا تو یہ فائل ذاری بات ہے نام چینج کیا تو وہ فائل نہیں اگزست کرتی میں پھر اس میں سے ٹو ہٹا دوں گا انٹر کروں گا فائل اگزست کرتی اس کو میں کلوز کر دوں گا ایکسپلوڈر سائیڈ بار کو اور یہاں پہ اب جو ایکچول جس سے ہمیں یہاں پہ فرنٹ اینڈ میں براؤزر میں کچھ نظر آئے گا وہ ہم ٹیگ یوز کریں گے جو کہ میں نے ابھی بتایا کہ ٹائٹل کا ٹیگ ہے تو ٹیگ ہم کس طرح لکھتے ہیں لیس دن سیمبل جو بھی ٹیگ کا نام ہو وہ ٹیگ کا نام لکھا اور گریٹر دن سیمبل یہ سٹارٹنگ ٹیگ ہو گیا اس کے بعد جیسے میں نے ابھی ریکویس کی پلیز جب بھی ٹیگ کو سٹارٹ کریں فارورڈ سلیش ٹائٹل اور گریٹر دن سیمبل سوری یہ لیس دن سیمبل اور گریٹر دن سیمبل یہ ہم نے ٹائٹل ابھی میں صرف اس کو اگر اینٹر کر کے بیسکلی سیو کر کے یہاں پہ آکے ریفریش کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ٹائٹل وہ ہی ہے کیوں کیوں کہ ابھی میں نے کچھ یہاں پہ لکھا ہی نہیں ہے تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا زائیونز ویب سائٹ انٹرو اس کو لکھ کے اب میں جب اس کو سیف کروں گا ڈاکومنٹ کو اور یہاں پہ آکے ریفریش کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹائٹل ہے وہ چینج ہو کے زائیونز ویب سائٹ انٹرو جو میں نے وہاں پہ لکھا تھا وہ یہاں پہ آگیا اوکے تو یہ ہم نے پہلا ایک ٹیک کور کیا جس سے ہمیں ایکچول یہاں پہ کچھ اوویسلی یہ کونٹنٹ سیکشن میں کچھ نہیں نظر آیا لیکن ڈاکومنٹ کا ہمارا جو نام تھا جو ٹائٹل تھا وہ ہم نے کنٹرول کر لیا اب موونگ فوروڈ یہ ٹائٹل ہمارا کور ہو چکا ہے ہیڈ کا ٹائٹل کا ٹائٹ کور ہو چکا ہے اب بوڈی ٹائٹ بوڈی ٹائٹ یہ اس ساری بوڈی کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جو بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ سارا بوڈی ٹائٹ میں جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم بوڈی ٹائٹ یہ ہیڈ ٹائٹ کے بعد آتا ہے جیسے کہ ہیومن میں ہیڈ کے بعد بوڈی آتی ہے ہیڈ بوڈی کا ہی اس ہے لیکن ایکچول فنکشنیلٹی کے لیے کام آتا ہے پرسنیلٹی جیسے کہ ہوتی ہے تو بوڈی کا ٹائٹ ہم سٹارٹ کریں گے لیس تین سیمبل بوڈی جو ٹائٹ کا نام ہے یہ ٹائٹ کا نام ہے بوڈی ٹائٹ اسی لیے کہتے ہیں اور گریٹر دین سیمبل اور پھر ایک دفعہ ریکویسٹ پلیز کچھ اورنا کریں اس ٹائٹ کو پہلے کلوس کر لیں یہ میں بالبار ریکویسٹ کر رہا ہوں لیکن اس کے کچھ نہ کچھ issues چینل ویڈیو میں کسی نہ کسی ویڈیو میں mention کیے جائیں گے کہ سر یہ کام نہیں ہونا تو یہ کہیں نہ کہیں جا کے یہ وجہ نکل آئے گی کہ ٹائٹ کلوس نہیں کیا بول گیا کسی وجہ سے اور وہ ایرر آگے جو structure تھا وہ سارا خلاب ہو گیا تو اس کو بند کرتے ہیں less than سیمبل forward slash body and greater than سیمبل ٹائٹ کلوس ہو گیا اب ہم سٹارٹ کریں گے ابھی اگر میں اس کو save کروں گا اور یہاں پہ آکے refresh کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا بیسکل ہی ہم نے صرف body tag define کیا body tag میں کوئی اور جو display tag ہے یا کوئی بھی آپ content tag کہہ لیں form tag کہہ لیں یا کوئی بھی اس طرح table tag کچھ بھی ہم نے وہ tag use نہیں کی تو یہ body tag ہمارا cover ہو گیا جتنے بھی ہمارے باقی جو display tag جو ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ اس پورے section میں جو پوری window ہے اس میں show وہ سارے body tag کے اندر آئیں گے تو میں enter کروں گا اور less than symbol جو کہ ہم نے کہا تھا کہ paragraph tag ہے اس کو cover کریں پی greater than symbol ایک دفعہ پھر request اس کو please close کر لیں less than symbol forward slash پی اور greater than symbol یہ tag paragraph tag close ہو گیا اس کو میں control s کروں گا یہاں پہ آکھے refresh کروں گا تو کچھ بھی visible نہیں ہے وہ tag یہاں پہ آگ ہے body میں لیکن وہ visible نہیں ہے کیونکہ میں نے اس میں کچھ لکھا نہیں ہے جیسے کہ یہ title کا tag آپ نے کیا تھا تو document کا title تھا وہ نام ہی تھا کیونکہ ہم نے کچھ لکھا رہی تھا تو اب میں یہاں پہ کچھ بھی لکھوں گا جیسے کہ zions is a sass app development company okay اور ایک front act لکھ دیتے ہیں we also have a youtube channel name zions where we help people to learn coding okay اس کو safe کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے اب میں refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے وہاں پہ لکھا تھا paragraph جو text میں لکھا تھا وہ یہاں پہ visible تو congratulations آپ نے اپنی پہلی last video کو اگر آپ نے نہیں کیا تو پہلی اگر last video میں الحمدلللہ آپ نے کیا تھا تو second جو html code ہے وہ لکھ لیا تو اس میں ہم نے کیا لکھا ہم نے total html ڈوکومنٹ کی فانکشنیلٹی کو پرسنیلٹی کو سارے کو define کرتا ہے اس کے یہاں پہ body حصے میں کچھ نظر نہیں آتا لیکن اس کا جو styling ہونی ہے external جو CSS کی file ہوگی جو external javascript کی file ہوگی یا embedded scripts ہوں گی وہ ساری head section میں آتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ title ہے جو itself ایک tag ہے ایک تو head کے tag میں آتا ہے اگر میں body tag میں move کر دوں گا save کروں گا یہاں پہ آکر refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے کہ یہ currently کام تو کر رہا ہے لیکن یہ standardized way نہیں ہے اوکے جب آپ ہم اس کو validate کریں گے w3 standards تو یہ error دے گا جو title کا tag ہے وہ head کے section میں آنا چاہیے نہ کہ کہ اگر head کے section میں یہ w3 جو ایک standard ہے html standards کو follow کرنے کے لیے اچھا tag میں یہ attribute ہونے چاہیے اس طرح کی چیز ہونے چاہیے اس کا extender ہے کہ title کا tag ہے وہ آپ head section کے اندر آنا چاہیے head کا tag ہے اس کے اندر تو اس کو save کر دوں گا next ہم نے دیکھا تھا کہ body کا tag جو بھی ہمیں یہاں پہ نظر آتا پورا content وہ سارا body کے tag میں آتا ہے اور last way ہم نے دیکھا تھا کہ paragraph کا tag یہ simple آپ نظر یہاں ویڈیو میں ایک ہی ویڈیو میں html css javascript تینوں میں جو comments کا طریقہ کار ہوتا ہے different types of comments وہ سارا clear کر دوں گا تاکہ جب ہم css javascript کی بات کر رہے ہوں تو ہمیں یہ چیز نہ کرنے پڑے next ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب فارمیٹنگ کے اوپر ہم نے code اپنا لکھ تو لیا لیکن ہمارا code صرف ہمیں سمجھ نہیں آنا چاہیے دوسروں کو بھی سمجھ آنا چاہیے تو اس چیز ہوتی ہیں آپ کا code فارمیٹ ہونا چاہیے تو اس چیز پہ ہم next ویڈیو میں بات کریں گے کہ format کس طرح ہونا چاہیے اور اس کام کو ہم اپنے لیے آسان کیسے بنا سکتے اس چیز کو میں اب سیف کر دوں گا اس فائل کو اور یہاں پہ آکے ریفریش کر دیکھ رہوں گا یہ اب بھی اوکی تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کی ریلیٹی آپ کا کوئی کوئی کوششن ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھیں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اس طرح کی اور بہت زیانہ ویڈیوز آتی رہے گی میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ بیس ملے